اسلام علیکم اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تیڈیلہ فیل ٹیبلٹ زیادہ در ڈاکٹر جس بیماری کے لیے اسے ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن اگر آپ کا پینس نون ایریکٹ ہے تو اس کو یہ ایریکٹ کرتی ہے ایریکٹائل ڈسفنکشن کے لیے ڈاکٹر یہ ٹیبلٹ ریکمینڈ کرتے ہیں ایریکٹائل ڈسفنکشن کی ڈیزیز ہے اگر آپ کو یہ مختلف وجوات سے ہو سکتی ہے اگر عمر بڑھ جاتی ہے اس وجہ سے بھی ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سیکشویل ایبیلٹیز جن لوگوں میں کم ہو جاتی ہے نہیں ہوتی کافی عرصے سے تو اس میں بھی یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے یا جو لوگ سٹیرائیڈ ویرہ لے رہے ہیں کسی بیماری میں سٹیرائیڈ اس سے بھی ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے تو مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس میں یہ ڈاکٹر اگر ایریکٹائل ڈسفنکشن ہو جائے آپ کی سیکشویل ایکٹیوٹی کے دوران آپ کا پینس میں ایریکشن نہیں آ رہی تو اس کے لئے ڈاکٹر یہ ٹیبلٹ ایڈوائز کرتے ہیں ایریکٹائل ڈسفنکشن کے لئے جب آپ کی ٹیبلٹ لیں گے اس سے آپ کی پینس میں ایریکشن آئے گی سٹرانگ ہوگا اس سے اس کا جو مسئل ہے اس کی طرف یہ بلڈ فلو یہ ٹیبلٹ زیادہ کر دیتی ہے مسئل کا نام ہے کارپس کیوینوسم اس مسئل کی طرف یہ بلڈ فلو زیادہ ہوتا ہے جس میں پینس میں جس کے وجہ سے پینس میں ایریکشن آ جاتی ہے جو آپ کو ڈیزیز ایریکٹائل ڈسفنکشن اس کو یہ ختم کرتے ہیں اس کی جو ڈوز ہے یہ ہے کہ سیکچوئل ایکٹیوٹی سے آدھا گھنڈہ پہلے یہ ٹیبلٹ لینی پڑتی ہے دن میں ایک ہی ٹیبلٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ پانچ ملی کرام میں بھی ٹو پوائنٹ فائف میں بھی آتی ہے فائف ایم جی میں بھی ٹین بھی اور ٹوائنٹی میں بھی یہ جس طرح آپ کے اصاب سے ہے جس دوز میں آپ لے سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کو فائف ایم جی سے ایریکشن صحیح آ رہی ہے تو اس سے وہ فائف ایم جی لیں اگر ٹین سے آ رہی ہے ٹین نہیں یا جس طرح آپ کو آپ کے ڈاکٹر ایڈوائز کریں خود سے یہ میڈیسین استعمال نہ کریں اگر ڈاکٹر پریسکرائب کریں تو کریں ادروائز زیادہ تر لوگ یہ ٹائمنگ کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ ٹائمنگ میں اس کا کوئی خاص فنکشن نہیں یہ صرف ایریکٹائل ڈس فنکشن کے لئے استعمال کی جاتی ہے جو اگر آپ کے ایریکٹائل پینس میں ایریکشن نہیں ہے تو یہ پتھوں کو بلڈ فلو زیادہ گھر کہ اس میں صرف ایریکشن لاتی ہے باقی جو ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ایریکٹائل ڈس فنکشن کے علاوہ بینائن پروسٹرائٹک ہائپٹلیزیا میں بھی یہ ٹائبلٹ ایڈوائز کی جاتی ہے اس کے علاوہ پلموناری آرٹیریل ہائپرٹنشن اس میں لنگز میں پھرپڑوں میں بلڈ فلو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹر یہ ٹائبلٹ ایڈوائز کرتے ہیں مختلف قسم کی بیماریوں میں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جن میں یہ ایڈوائز کرتے ہیں زیادہ تر اس کے جو یوزز ہیں وہ ڈاکٹر اسے ایریکٹائل ڈس فنکشن میں یہ ایڈوائز کرتے ہیں تو اس کے میں نے آپ کو ڈوز بھی بتا دیا ہے کہ سیکشول ایکٹیویٹی سے آدھا گھنٹا پہلے آپ نے لینی ہے وید اور ویداؤٹ فوڈ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ سیکشول ایکٹیویٹی سے آدھا گھنٹا پہلے آپ نے یہ ٹیبلٹ لے لینی ہے اس کے جو کامن سائیڈ فیکٹس ہیں اس کے پانے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مائل جیہ ہو سکتا ہے آر ٹی آئی رسپیریٹی ٹریک انفیکشن ہو سکتا ہے فلشنگ ہو سکتا ہے مطلب کہ چہرہ آپ کا سرخ ہو سکتا ہے ڈسپیپسیا میں دے گا مسائل ہو سکتا ہے ہیڈک سر میں درد ہو سکتا ہے بیک ایک کمر میں درد ہو سکتا ہے نازیہ ہو سکتا ہے ہائپر ٹنشن بی پی سے ہائی ہو سکتا ہے اس کے جو پریکواشنز ہیں آپ نے یہ جو کیڈنی فیلیر کے پیشنٹ ان کو نہ دے لیور کو نہ دے جن لوگوں کا بی پی ہائی ہوتا ہے ان کو بھی یہ ٹیبلٹ استعمال نہ کروائیں ڈاکٹر ایڈوائز کریں ایڈروائز یہ ٹیبلٹ استعمال نہ کریں یہ سیکشلی ٹرانسمیٹڈ جو ڈیزیز ہیں گنوریر سیفیلیس اس میں اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے اس سے اگر آپ نے بچنا ہے تو کونٹرسپشن کونٹرسپٹیو میتھڈ ہیں جو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں اس سے کوئی آپ کو سیفٹی نہیں ہے صرف ایک ٹائل ڈس فنکشن کے لئے استعمال کی جاتی ہیں تو میں نے آپ کو ڈیٹین میں اس ٹیبلٹ کے بارے میں بتا دیا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اپساند آئی ہو تو میری یوٹیب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور ویڈیو کو لائک کریں موسیقی